بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کل جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا کہ فانستان کے اندر جو ہے وہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں انہوں نے ایک انٹریویو دیا پھر بات کی دیکھیں اس طرح کے معاملات میں جو الفاظی ہے جو ورڈنگ ہے وہ بڑی اہمیت کی حمل ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جس طرح سے کل ریزولوشن آئی ہے پہلے آپ نے ایک عظم استحقام آپریشن کی بات کی ساری کے پی کی جو ریڈرشپ ہے وہ کھڑی ہو گئی اور عظم استحقام کا آپریشن جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے متنازعہ کر دیا پرائم منسٹر آفیس اور بات کر رہا ہے سیکیورٹی ذرائع اور بات کر رہے ہیں وزیر دفاع اور بات کر رہے ہیں اس طرح سے اتنے حساس معاملات کے اندر ایک آپ کو آپس میں کوارڈینیشن چاہیے اور الفاظی کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے ساتھ رکھ کے اس کو آگے چلانا چاہیے آپ پاکستان کی جو اس وقت سالمیت ہے اس سے اس طرح سے کھیل تو نہیں سکتے جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوارڈینیشن کی ضرورت ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر اور عمران خان کو اعتماد میں لیے بغیر قطعی طور کے اوپر ایسا کوئی آپریشن نہیں کرنا چاہیے عمران خان پاکستان کے اس وقت جو یونیفیکیشن ہے جو اتحاد ہے اس کی علامت ہے بائیس کروڑ لوگوں کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور کسی کے ساتھ ہی دھڑکتا دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت جو مقدمہ چل رہا ہے تمام قوم کی نظریں اس طرف ہیں اگر یہ دو تائی اکثریت مل جاتی ہے حکومت کو تو پھر پاکستان میں عدالتی نظام ہی ریلیمنٹ ہو جائے گا دو ترمیم یہ لارے ہیں ایک ترمیم یہ لارے ہیں جس سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور باقی ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کر سکیں گے دوسری عدالتوں میں اگر یہ ججز کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار مل گیا تو جو سارے جج محالف ہیں ان کو آپ ہائی کورٹوں میں بھیج دیں گے پھر جو ایج کی یہ رشوت دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے خود جو وزیر قانون ہے انہوں نے یہ کہا کہ دو سال جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے یہ دونوں چیزیں جو امنٹمنٹس وہ لانا چاہ رہی ہے حکومت اس سے عدلیہ تباہ و برباد ہو جائے گی اور مجھے امید ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ایک دوراس فیصلہ ہوگا اس کی بڑی اہمیت ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھئے یہاں پہ سارے لوگ کھڑے ہیں نو مئی کے مقدموں میں جو طریقہ انصاف کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے رعو فسن اور حامد خان ٹائپ جو لوگ ہیں یہ وہ چوہے ہیں جنہوں نے کہ اس وقت آکے طریقہ انصاف جو اندر سے کھانا شروع کر دیا اور حامد خان نے دوزار گیارہ میں افتخار چودری کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو دوزار تیرہ کا الیکشن ہروایا اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سازش میں شامل ہوئے اور اس نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس وقت بھی نقصان پہنچایا اور اب بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیڈ سپوکس پرسن ہیں اور یہ جس طرح سے حامد خان ٹائپ لوگ ہیں جب تر تحریک انصاف ان سے جان نہیں چڑھاتی ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی اور عمران خان کو بھی چونکہ انہی لوگوں کا ایکسس ہے ان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں ان کو ایک جو ہے وہ اس طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے عوام کے جو مفادات ہیں اس کے خلاف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلدی انشاءاللہ تعالی راستہ کھلے گا عمران خان کو دوسرا نکتہ نظر بھی جانا چاہیے اور اس کے بعد وہ اپنے فیصلے کریں گے عمران خان پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی امنگوں کا ترجمان ہے اور وہ ان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کا دل دھڑک رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جلدی عمران خان جب رہا ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت بھی بہال ہوگی اور پاکستان کے اندر جو ایک سیاسیت ہے وہ بھی پھر سارے لیڈرز نے دیکھا جو لوگ پی ٹی آئی میں جن پر بہیمانہ تشدد ہوا جو آج مقدمے سہریں ہیں جو طریقہ انصاف کے لیے جو ہے جن کی قربانیاں ہیں ان کو آپ نے جو ہے یہ سارے چوہے اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ان سے قد کے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں ساری جو اس وقت جو قیادت ہے طریقہ انصاف کا یہ جو گروپ ہے حامد خان گروپ اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ چونکہ خود چوہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی تحریک انصاف میں نہ آئے تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے مجھے آپ بتائیے کہ اس حالات میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے قربانیوں کی مثال قائم کی ہے ساری لیڈرشپ نے جو پیشلی لیڈرشپ تھی جو کابینہ تھی ان لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دے کے پاکستان کے عمام کا ساتھ دے کے ایک نئی تاریخ رکم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کل جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا کہ فانستان کے اندر جو ہے وہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں انہوں نے ایک انٹریویو دیا پھر بات کی دیکھیں اس طرح کے معاملات میں جو الفاظی ہے جو ورڈنگ ہے وہ بڑی اہمیت کی حمل ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جس طرح سے کل ریزولوشن آئی ہے پہلے آپ نے ایک عظم استحقام آپریشن کی بات کی ساری کے پی کی جو ریڈرشپ ہے وہ کھڑی ہو گئی اور عظم استحقام کا آپریشن جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے متنازعہ کر دیا پرائم منسٹر آفیس اور بات کر رہا ہے سیکیورٹی ذرائے اور بات کر رہے ہیں وزیر دفاع اور بات کر رہے ہیں اس طرح سے اتنے حساس معاملات کے اندر ایک آپ کو آپس میں کوارڈینیشن چاہیے اور الفاظی کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے ساتھ رکھ کے اس کو آگے چلانا چاہیے آپ پاکستان کی جو اس وقت سالمیت ہے اس سے اس طرح سے کھیل تو نہیں سکتے جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوارڈینیشن کی ضرورت ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر اور امران خان کو اعتماد میں لیے بغیر قطعی طور کے اوپر ایسا کوئی آپریشن نہیں کرنا چاہیے امران خان پاکستان کے اس وقت جو یونیفیکیشن ہے جو اتحاد ہے اس کی علامت ہے بائیس کروڑ لوگوں کا دل امران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور کسی کے ساتھ ہی دھڑکتا دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت جو مقدمہ چل رہا ہے تمام قوم کی نظریں اس طرف ہیں اگر یہ دو تائی اکثریت مل جاتی ہے حکومت کو تو پھر پاکستان میں عدالتی نظام ہی ریلیونٹ ہو جائے گا دو ترمیم یہ لا رہے ہیں ایک ترمیم یہ لا رہے ہیں کہ جس سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججیز اور باقی ہائی کورٹ کے ججیز کو ٹرانسفر کر سکیں گے دوسری عدالتوں میں اگر یہ ججیز کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار مل گیا تو جو سارے جج محالف ہیں ان کو آپ ہائی کورٹوں میں بھیج دیں گے پھر جو ایج کی یہ رشوت دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے خود جو وزیر قانون ہے انہوں نے یہ کہا کہ دو سال جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے یہ دونوں چیزیں جو امنٹمنٹس وہ لانا چاہ رہی ہے حکومت اس سے عدلیہ تباہ و برباد ہو جائے گی اور مجھے امید ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ایک دوراس فیصلہ ہوگا اس کی بڑی اہمیت ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھئے یہاں پہ سارے لوگ کھڑے ہیں نو مئی کے مقدموں میں جو طریقہ انصاف کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے رعو فسن اور حامد خان ٹائپ جو لوگ ہیں یہ وہ چوہے ہیں جنہوں نے کہ اس وقت آ کے طریقہ انصاف جو اندر سے کھانا شروع کر دیا اور حامد خان نے دوہزار گیارہ میں افتخار چودری کے ساتھ مل کے تیریک انصاف کو دوہزار تیرہ کا الیکشن ہروایا اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سازش میں شامل ہوئے اور اس نے تیریک انصاف کو جو ہے وہ اس وقت بھی نقصان پہنچایا اور اب بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیڈ سپوکس پرسن ہیں اور یہ جس طرح سے حامد خان ٹائپ لوگ ہیں جب تر تیریک انصاف ان سے جان نہیں چڑھاتی ایک مضبوط اپوزیشن کا ان کو ایک جو ہے وہ اس طرح کے مشروع دیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان تیریک انصاف اور پاکستان کے عوام کے جو مفادات ہیں اس کے خلاف ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلدی انشاءاللہ تعالی راستہ کھلے گا عمران خان کو دوسرا نقطہ نظر بھی جانا چاہیے اور اس کے بعد وہ اپنے فیصلے کریں گے عمران خان پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی امنگوں کا ترجمان ہے اور وہ ان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کا دل دھڑک رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جلدی عمران خان جب رہا ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت بھی بحال ہوگی اور پاکستان کے اندر جو ایک سیاسیت ہے وہ بھی پھر واپس آئے سر جی یہاں پر جو پی ٹی اے کے مختلف لیڈر پیش ہوئے ہیں سارے لیڈرز نے دیکھا پی ٹی آئی نے دیکھیں نا جو لوگ پی ٹی آئی میں جن پر بہیمانہ تشدد ہوا جو آج مقدمے سہرے ہیں جو طریقہ انصاف کے لیے جو ہے جن کی قربانیاں ہیں ان کو آپ نے جو ہے یہ سارے چوہے اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ان سے قد کے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں ساری جو اس وقت جو قیادت ہے طریقہ انصاف کا یہ جو گروپ ہے حامد خان گروپ اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ چونکہ خود چوہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی طریقہ انصاف میں نہ آئے تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے مجھے آپ بتائیے کہ اس حالات میں ظاہر ہے کہ طریقہ انصاف کمزور ہو رہی ہے طریقہ انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے قربانیوں کی مثال قائم کی ہے ساری لیڈرشپ نے جو پچھلی لیڈرشپ تھی جو کابینہ تھی ان لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دے کے پاکستان کے عمام کا ساتھ دے کے ایک نئی تاریخ رکم کی